السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو چار ایسے گناہوں کے بارے میں بتانی جا رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان ان چار گناہوں کے کرنے سے باز آ جائے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب اور برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے ان کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی چار عادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں اب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جعفر کو بلایا اور کہا کہ جعفر تمہارے اندر وہ چار عادتیں کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں مجھے جبرائیل نے آ کر کے بتایا ہے تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ اے نبی میں نے آج تک یہ عادتیں کسی کو نہیں بتائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ شراب بہت زیادہ لوگ پیا کرتے تھے تو شراب پینے کے بعد عقل ظاہر ہو جاتی ہے آدمی مست ہو جاتا ہے تو میں نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور کی بات ہے ہاتھ بھی نہیں لگایا یعنی میں نے کبھی زندگی میں اللہ کے نبی شراب ہی نہیں پی کیونکہ شراب پینے سے آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور شراب پینے کی وجہ سے آدمی کی عقل بھی چلی جاتی ہے اور اللہ کے نظروں میں وہ خبیص ہو جاتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ شراب ام الخبائص ہے تمام بناہوں کی جڑ جو ہے شراب ہے دوسری عادت میرے اندر یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بد پرستی نہیں کی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے میں یہ سوستا تھا کہ جو بت اپنے لیے کوئی نقصان یا نفع کو نہیں کر سکتے تو وہ ہم ہی کیا فائدہ دیں گے تو اس لیے میں نے کبھی بتوں کی پوجہ نہیں کی اور تیسری عادت اور خصلت میرے اندر یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی اور اپنی بیویوں کے لیے بڑا غیرت مند تھا میں نے کبھی زنا نہیں کیا کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو زنا تو ایک قرض ہے آج آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ میں غلط کرو گے کل کو آپ کے ساتھ ہونا ہے تو اس لیے میں اس لیے مجھے غیرت تھی لہذا میں نے کبھی زنا بھی نہیں کیا اور چوتھا گناہ جو میں نے کبھی نہیں کیا وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی جھونک نہیں بولا ہمیشہ سچ بولا چاہیے میری جان ہی کیوں نہ جانی پڑے لیکن اے نبی میں نے ہمیشہ جو ہے سچ بولا ہے جھونک کبھی نہیں بولا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں شراب نہ پیتا ہو اسی طرح سے بد پرستی نہ کرتا ہو شرک نہ کرتا ہو زنا نہ کرتا ہو چوری نہ کرتا ہو تو وہ اللہ رب العزتی والجلال کا برگزیلہ بندہ بن سکتا ہے اللہ کرے یہ چاروں گناہوں سے ہم محفوظ رہیں اور اللہ کرے ہمیں دین کی سمجھ آ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ